اسلام علیکم میں ہوں اسمی دوان اور آپ دیکھ رہے ہیں سعیدہ ٹوز دریہ خان کا یہ یوٹیوب چینل آج جس چیز میں ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے فلٹر آپ کا جو ستر سی سی بائک ہے اس کے اندر یہ فلٹر لگ کے آتا ہے جو کہ پلاسٹک اور گتے کا بنا ہوا ہوتا ہے پر آپ کا جو ہونڈا کمپنی کا وان ٹو فائیو ہے ڈی لیکس ہے یا سی بی وان ٹو انٹی فائیو ہے یا پرائیڈر ہے اس کے اندر یہ نہیں لگا ہوتا بلکہ اس کے اندر یہ جالی لگ کے آتی ہے اور یہ دو فوم ہوتے ہیں جو ایک کے اوپر ایک چڑھا ہوا ہوتا ہے تاکہ جو آپ کی ہوا ہے اس کے اندر جو کراس ہوتی ہے وہ تیہ در تیہ صاف ہو کر جائے یا وائی بی آر کا آپ کا جو فلٹر ہے سوری فلٹر ہے فلٹر فوم یوں لگی ہوئی آتی ہے یہ چیز ہوتی ہے یا آپ کا سزوکی کا جو جی ڈی وان ٹن ہے یا نیو مادل ہیں ان کے اندر یہ فوم لگ کے آتا ہے آج جو ہم نے بات کرنی ہے وہ فلٹر فوم پر بات کرنی ہے آپ کا جو فلٹر فوم ہے وہ گل کیوں جاتا ہے اس کی ایک مین وجہ یہ ہے کہ جب آپ اپنا فلٹر لے کے جاتے ہیں میکانک کے پاس سوری بائیک لے کے جاتے ہیں میکانک کے پاس تیوننگ کے لیے تو وہ فلٹر فوم کو نکالتے ہیں اور ہوا سے صاف کرتے ہیں یا پیٹرول سے صاف کرتے ہیں آپ کا جب پیٹرول سے فلٹر فوم صاف ہوتا ہے تو یہ خراب ہو جاتا ہے ایک دو بار صاف ہونے سے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ اس کو پیٹرول کی جگہ سے واشنگ پ Corinدرز صاف کریں اس میں میکینک کی بھی کوئی غلطی نہیں ہے جو وہ پیٹرول سے صاف کرتا ہے کیونکہ انہوں نے آپ کا کام جلدی کرنا ہوتا ہے آپ کی بائیک جلدی آپ کو سیٹ کر کے دینی ہوتی ہے تو وہ پیٹرول سے صاف کرتے ہیں آپ اسے اس کا یوں کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو واشنگ پوڈر سے صاف کریں یا ایک اور حل یہ ہے کہ آپ اپنا جب تیوننگ کرواتے ہیں بائیک کی تو دو فلٹر فوم اپنے پاس رکھیں دو سیٹ رکھیں تاکہ جب آپ اپنے بائیک لے جاتے ہیں تو ایک فلٹر فوم اس کے اندر لگا دیں اور دوسرا اپنا واپس سے لیا ہے اپنے گھر تاکہ آپ اس کو واشنگ پورٹر سے صاف کریں واشنگ پورٹر سے صحیح صاف ہوگا یہ بھی کپڑے کی قسم ہے فوم جو ہوتا ہے کپڑے کی قسم ہوتا ہے تو اس سے آپ واشنگ پورٹر ساف کریں گے تو اچھی طریقے سے صاف ہو جائے گا پھر جب آپ دوسرا لگائیں گے تو آپ اپنا جو صاف فلٹر فوم ہے وہ لگا دیں گے اور اس طرح آپ کا جو فلٹر فوم ہے وہ جلے گا نہیں زیادہ چل جائے گا اچھا چلے گا یہ کچھ معلومات آپ کو دینی تھی مجھے اجازت دی دیئے اللہ حافظ